بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا تیچر عمیر اور آج ہم ویب دیوائیڈمنٹ کی نیکسٹ کلاس کی طرف جا رہے ہیں جی دوستو تو ویب دیوائیڈمنٹ کی لانچ کلاسز میں ہم نے ایٹی ایمل کو سٹیڈی کیا اور بہت اچھی طرح سے میری کوشش سی کہ ہم میں ایٹی ایمل کے میکسیمم ٹیگز کو کور کر سکھوں امید ہے کہ میں کافی حد تک اس میں کامیاب رہا ہوں گا اور آپ آج ایٹی ایمل کو آپ اچھی طرح سے کور کر چکے ہوں گے جنہوں نے نہیں ابھی تک ویڈیوز دیکھی وہ لازمی میری پریویس ویب دیوائیڈمنٹ کی ویڈیوز کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو آگے آنے والے لیکچرز میں کام کرنے میں دشواری پیش نہ ہو اور جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھی وہ تھوڑا سا ایٹی ایمل کے بیسک لیکچرز کو لینے کے بعد اگر آپ فارمز کو وغیرہ کو ٹیبلز کی لیکچرز جو لاس پریویس ٹو لیکچرز ہیں میں اوپر لنک بھی دے دوں گا تو وہ نہ بھی دیکھیں گے تو وہ آج کی کلاس کو پھر بھی انڈسٹینڈ کر جائیں گے جنہوں نے ایڈلیس سیمپل سی ایٹی ایمل کو انڈسٹینڈ کیا ایک کیس دوسری چیز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں سی ایس ایس کے اوپر کام سی ایس ایس کیا ہے ایکچولی ایٹی ایمل جب تک ہم نے پڑی تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت رف سا ڈیزائن اور کوئی ایسا ڈیزائن نہیں جیسا کہ آج کل کی ویب سائٹس وغیرہ میں دیزائن میں آپ دیکھتے ہیں تو ہم ایک بہترین ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں آج کی اس کلاسز کے اینڈ پہ تو ہم سٹارٹ پہ کیا کریں گے ہم سب سے پہلے سی ایس ایس کا سن ٹیکس اور کس طرح سے یہ کام کرتی ہے اس کو ہم آج کی کلاس میں سٹڈی کرتے ہیں کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک خوبصورت بات جو کہ آج میں سٹارٹ ہوتے ہی نہیں بتاتایا وہ یہ کہ دوستو بلندی جتنی مرضی ہو جائے انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے اس کے قدم ہمیشہ زمین پر ہی رہتے ہیں تو اس لیے اللہ پاک آپ سب کو ہم سب کو بلندیاں نوازے کامیابیاں دے ہم سب کو ترقیاں دے لیکن کبھی بھی آپ نے اپنے پاؤں جو کہ زمین پہ لگتے ہیں ان کو کبھی بھی نہیں بولنا کیونکہ انسان کا سفر ہمیشہ یہی سے اغاز ہوتا ہے اور یہی پہ ختم ہوتا ہے تو اس خوبصورت بات کے ساتھ ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ہم سکرین کی طرف آ چکے ہیں ہم یہاں پہ ہم نے ایک سمپل ایٹی امل کا سٹرکچر ہم نے وہی فارم جو ہم کر رہے تھے ہم وہی فولڈر یوز کر رہے ہیں جس کے اندر ایٹی امل میں ہم نے کام دیا تھا انڈیس کی فائر ہے جو کہ بلکل ری سیٹ کر لی ہے بلکل بیسک پہ ہے ہم اس کا ٹائٹل سی ایس ایس بھی سیٹ کر لی ہے لازمی نہیں ہے میں نے جس کسٹم کر لیا ہم کسی بھی ٹیگ کو اب سی ایس ایس کی مدد سے سٹائلائز ہم کسی بھی ٹیگ کو سی ایس ایس کی مدد سے سٹائلائز کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے کریں گے ہم یہاں پہ ٹیگ لیتے ہیں ایچ وان ہم اس میں ویلکم لکھ لیتے ہیں اور اس کو اب ہم سی ایس ایس سے سٹائل کریں گے اب دوستو سی ایس ایس تین طرح سے کتنی طریقے تھے تین طریقے تھے تو تین طریقے سے سی ایس ایس لکھ سکتے ہیں ہم ایلٹی ایمل میں یا اس کو ایمبیڈ کر سکتے ہیں کرپگر کر سکتے ہیں فرسٹ ویئی ایس ان لائن ہم کسی بھی میں یہاں پہ کسی بھی ٹیگ کے ایٹریبیوڈ میں میں ان لائن سی ایس ایس لکھ سکتا ہوں فیلال میں ویسے یہاں پہ شو کر رہا ہوں کہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے میں ہیڈ کے اندر لکھوں گا جو سی ایس ایس اس کو کہیں گے انٹرنل سی ایس ایس اور ایک الگ فائل میں الگ فائل میں جا کے جو میں نئی فائل بناوں گا اس کو ہم کہیں گے ایکسٹرنل سی ایس ایس فائل سٹائل شیٹ کی فائل میں اس کا نام بکم دوں گا style یا custom sheet style sheet style sheet dot css style dot css اس الگ فائل کے اندر جو css لکھیں گے وہ ہوگی external css inline, internal and external اچھا یہ تو تھی ہمیں ان تین جو ہم لکھ سکتے ہیں کیسے لکھیں گے external میں تو as it is css آجے گے ابھی میں لکھنے کا طریقہ نہیں یہاں پہ internal پہ ہم کیا کریں گے style کا attribute ہم نے دیکھا تھا start real tml پہ style کا attribute ہم یہاں پہ استعمال کریں گے اس کے درمیان میں جو لکھی جائے گی css وہ internal css ہوگی یہاں پہ inline کی جگہ پر ہم attribute use کریں گے style کا style کے attribute کے in double quotes کے درمیان میں جو ہم لکھیں گے وہ css ہوگی تو یاد رکھیں کچھ بچے کیا کرتے ہیں itml کے دوران ہی اس طرح سے style attribute لگا آپ اس کو custom کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے ہی teacher کو کہہ رہے ہوتے ہیں سر دیکھیں آپ کو تو کام ہی نہیں ہاتھا آپ نے کتنی بہترین کام کر لیا آپ کو کہہ رہے تھے itml کے اندر styling نہیں ہوتی ہے itml تو بہت roughs ہے actually یہ وہ inline css use کر رہے ہوتے ہیں یہ internal اور یہ external external کو آپ کس طرح سے tag کریں گے اس file کے ساتھ ہم یہاں پہ link tag use کرتے ہیں link relevancy style sheet type h reference یہ file ہمارے اس project میں same folder میں پڑھی ہوئی ہے تو میں یہاں پہ style sheet کا لکھوں گا تو دیکھیں اس نے suggestion دینے چیز میں اس کو enter کروں گا اور اس طرح سے ہماری external style sheet file ہمارے itml کے file جزا attach ہو جائے گی یہ ایک external css کو ہم itml کے page سے attach کرنے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں اچھا یہاں پہ بھی اب لکھ سکتے ہیں اب ہماری basic setting تو ہوگی پوری inline بھی لکھ سکتے ہیں internal بھی لکھ سکتے ہیں اور external کے لیے یہ link جو کہ یہ file ہے اب basic syntax کیا ہوتا ہے css کا بہت آسان سا ہے کیا ہوگا principal name brackets ڈالیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے attribute attribute وہی ہے جو ہم item میں لکھ رہے تھے وہی چیز ہم یہاں پہ اور اس کی value attribute اور اس کی value اور اس طرح سے different attributes ہوں گے اور different values ہوں گے یہ ایکچوری css لکھنے کا انتھائی آسان طریقہ ہے اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ principal name کیا ہے اور یہ attributes اور values کیا ہیں دیکھیں ایک simple سے طریقے سے یہ ہے میں principal name سمجھانا جاؤں گا ہم میں یہ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ہم css کس لیے کر رہے ہیں ہم کسی بھی itml tag کو خوبصورت یا stylized بنانے کے لیے style create کرنے کے لیے css کر رہے ہیں تو کسی بھی tag کو تین طریقوں سے یہاں پہ آپ call کرتے ہیں پہلے میں نے کہا تین جگہیں تھی یعنی کہ external internal and inline اب ہے تین طریقوں سے کسی بھی tag پہ css apply کرتے ہیں number one way is اس tag کو اس کے نام سے call کرنے رفید کرتا ہوں اس tag کو اس کے نام سے css میں call کرنے like میں نے اس tag کو یہاں پہ h1 لکھ دیا تو جہاں پہ اس میں h1 tag ہے تو h1 کے اوپر یہ جو style ہوگا وہ apply ہو جائے گا okay number two میں اس tag کے اندر id دے دوں گا id کا نام a b c کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ space کے بغیر تو ایک id تو یہ جو id ہے اس کو یہاں پہ hash کے ساتھ call کریں گے a b c لکھ دیا اس سے پہلے hash لگا دیں دیں گے تو css understand کر جائے گی that is an id id کیا ہے جو کہ یہاں پہ ہم لگا رہے ہیں اسی طرح سے ہم ڈی زیادہ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ اسی طرح سے class add کرتے ہیں class میں یہاں پہ لکھتا ہوں xyz کچھ بھی class کا نام space کے بغیر میں نے اس کو یہاں پہ آیا اور میں نے یہاں پہ dot xyz اور اس کے اندر لکھ دیئے attribute تو دوستو دیکھا کتنا آسانی سے ہم اس کے اوپر ہم ڈی یا class یا by tag name کے ذریعے پہ css apply کر سکتے ہیں ابھی اس کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ یہ attribute میں دمین دکھیں آپ کو show کروانے کے لئے اب میں آپ کو یہ تین چیزیں تو امید ہے کہ آپ سمجھ آگی ہوگی ہم by tag name by id by class ان تین طریقوں سے added time بھی apply کر سکتے ہیں یہ ایسی ہے جیسے کہ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں یا کسی country میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ جو وہاں کا rules ہیں وہاں کے وہ آپ apply ہوتے ہیں وہ آپ کو by name نہیں پکاریں that is called a class آپ پاکستان national class ہیں ڈی ڈی card number آپ کا ID card number ہو سکتا ہے آپ کی identity ہو سکتی ہے جس نام سے آپ call کر رہے ہیں وہ نام آپ کا important ہو کا یہ تین چیزیں ہیں اب کیا ہوگا ہم اس کے اوپر apply کرتے ہیں ID یا class class کو ہم کیا کرتے ہیں میں ایک apply کرتا ہوں تاکہ آپ confuse میں by name add name نہیں کروں گا میں یہ remove کر دیتا ہوں اور class میں attributes use کرتا ہوں let's suppose color use کرتا اس color تو میں aqua color اس میں دے رہا ہوں میں نے اس کو open کیا دیکھیں یہ جو ہے color change ہوگا میں اس background بھی دیتا ایک اور attribute add background 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 میں color color دیتا ہوں کوئی dark let's put here brown so h1 background brown ہے اور جو color ہے وہ blue type aqua ٹھیک ہے تو یہ دو attributes ہیں کس کے اس class کے اور یہ class کس کے apply ہو رہی ہے tag کے اوپر ٹھیک ہے let's go میں یہا پہ ایک اور tag لگا تو paragraph this is some paragraph اور ابھی یہ fill up دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں simply text لکھا رہے ہیں میں اس میں کیا کرتا ہوں میں class add کرتا ہوں اور class کا نام لکھ دیتا ہوں لکھ اس پہ بھی رول اپلائی ہو گیا جو اس پہ تھا اب اس کو تھوڑا سا stylize کر دیتے ہیں اس میں سائیڈوں سے ابھی میں بیسک چیزیں بتا رہا ہوں اس میں کچھ detail اگر آپ کو confuse کریں گی تو ہم لیٹر آن study کریں گے سائیڈوں سے spaces create نہیں ہو رہی اوپر نیچے spaces میں کیا کرتا ہوں میں اس کے اندر padding add کرتا ہوں padding padding میں 6 pixels round padding add کرتا ہوں دیکھیں اوپر نیچے padding add 10 pixels تک لے جاتا 10 pixels تک padding add کر is color style اس میں ایک چیز اور add کرتا ہوں وہ یہ کہ edges round کر دوں گا جس کو کہتے ہیں border radius border radius میں 5 pixels add کرتا ہوں دیکھیں edges round ہو گئے یہ simple سی styling ہے let's suppose میں super different style add کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ایک color جو ہے ان کا by default black ہے یہ exist کر رہی ہیں وہاں پہ لیکن background remove گیا میں چلتا ہوں کہ مجھے اس کا الگ color چاہیے اور اس کا الگ color چاہیے میں ویسے تو ان کی الگ classes بھی define کر سکتا ہوں میں فیلال classes نہیں define کر سکتا ہوں میں یہاں پہ ایک نئی class بنا لیتا ہوں let's suppose bg dash blue so میں اس میں background دیتا ہوں blue background دیتا دیپ sky blue background آگ اس class کو ہم وہاں پہ جا کے multi جہاں میں اس کے سات ایر گر پیس دے کے میں یہاں ایر کر دیتا ہوں dot کے بغیر کیونکہ dot وہاں پہ class print کر ہے یہاں پہ نہیں اس کا background آرہا ہے اس کا background simple ہے اس کے لیے میں ایک class define کر دیتا ہوں bg یہ لاغی نہیں یہ میں خود define کر رہا ہوں bg blue bg dash green یہ میں خود define کر رہا آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی نام space کے بغیر dash لگا کے بغیر رکھ سکتے ہیں میں اس background لگاتا ہوں use کرتا ہوں background green light cream بہتر یہ فیلحال میں code نہیں use کر رہا normally code use کر ہیں ان کا مجھے دیتا اور اس کو ہم کیا تکتے ہیں اس کو ہم class اس میں add کرتی کچھ اس طرح سے dot کے پہ دیکھیں اس کی بھی background آگئی ہے اوپر والے بھی background ہے دونوں کے colors different ہیں جب کہ classes کے basic styling same ہے colors differ کر رہے ہیں different classes پہ ساتھ تو next جو ہوگا ہم جب بھی boot step کریں گے تو اس mechanism سے آپ کو سمجھ بہت آسان ہو جائے گا کہ different class نام سے ہم اس کو apply کر دیں یہ ہم ID سے بھی کر سکتے ہیں simple کیا ہوگا یہاں پہ فرق یہ پڑے گا یہاں پہ میں hatches دوں گا اور یہاں پہ کیا کر وں کوئی فرق نہیں پڑا یہ دو طریقے ہیں تو دو تو آج کی اس کلاحات میں پڑھا کہ کس طرح سے CSS کی کنپی 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 لائن انٹرنل اور ایکسٹرنل CSS کیسے ہوتی ہے اور اسی طرح سے classes کیسے دیفائن کی جاتے ہے یا ID سے کیسے کسی بھی ITML کے ایک ٹی کو اپلائی کر سکتے ہیں بہت آسان میں میں سمجھانی کوشش کی ہے میرے ساتھ رہیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ